اچھا جی اب بیسکلی ویو آپ کے پاس ہوتا کیا ہے ویو ایز ای ویٹچول ٹیبل ٹھیک ہے جی اب یہ ویٹچول ٹیبل ہم بناتے کیسے ہیں آپ کو آپ کے بوس نے یہ کہا کہ مجھے جوائن لگا کے تین چار ٹیبلز کا ریکورڈ اٹھا کے دو ہم نے لاز سے لاز کلاس میں یہی کیا تھا جوائن لگا کے ٹیبل دیکھا تھا کس طریقے سے ہمارے پاس بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میرے پاس جا کے سب سے پہلے ہم ڈیٹا بیس کی طرف جاتے ہیں اچھا کبھی کبھار اگر آپ ڈی بی ڈی بی کر کے بناتے ہو نا ڈیٹا بیس سیم پریفکس سے دو تو جب وہ چیک کرتا ہے نا کہ ایک سے زیادہ ڈیٹا بیس سیم پریفکس ہو رہا ہے پریفکس کا مطلب جیسے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ڈی بی انڈرسکور کر کے ٹھیک ہے جب ڈی بی انڈرسکور کر کے کر رہا ہے نا تو وہ اس کی کلیکشن بنا دیتا ہے چیزوں کا تھوڑا سا care کیجئے گا اچھا ڈی بی آسپٹل کو میں نے آپ پہ کلیک کیا اور اس پہ ہم جا کے پہلے ہم اپنے ٹیبلز کا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی سیلیکٹ اسٹیرک فروم ٹی بی ایل ایچ آر یہ ایچ آر کے ٹیبل کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ کیا لگی ہوئی ہے کس چیز کو شو کر رہا ہے فورن کی ٹھیک ہے جی یہ فورن کی لگی ہوئی ہے جس کی بی اس پہ ڈیٹا یہاں پہ ہائیلائٹ ہو رہا ہے اس کے بعد میں دوبارہ اسکیل پہ گیا اور میں نے جا کے بولا کہ ایمپلوئی کے ٹیبل میں سے کیا کر لو کوئیری مجھے چلا کے دے دو ٹھیک ہے جی اس کے بعد میرے پاس ڈیپارٹمنٹ کا ٹیبل ہے اب آپ کو آگے شرٹ کیا رکھی گئی کہ ایمپلوئی کا نام دکھاؤ سیلری دکھاؤ جائننگ ڈیٹ دکھاؤ اس کا ڈیپارٹمنٹ دکھاؤ ٹھیک ہے جی کتنے گنڈے وہ ایکسٹر کام کرتے ہیں وہ دکھاؤ اب ہر بار ایمپلوئی کو وہی دیکھنا ہے بوس کو وہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ ہر بار کوئیری چلا ہوگی اس کے لئے ہم کیا بناتے ہیں views بناتے ہیں کیا بناتے ہیں views بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اب view کیسے بنتا ہے جیسے آپ کا table بنتا ہے create view view کا نام میں نے کہے دیا my view اس کا کیورڈ لگتا ہے اور پھر select کی کوئیری لگتا ہے select اب میں نے جا کے کہے دیا historic from tbl employee ٹھیک ہے جی ویسے historic نہیں دیتے ہیں ہم کچھ columns دیتے ہیں تو میں نے جا کے بولا کہ employee کی id دے دو employee کا نام دے دو ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ کے پاس کیا بنتے ہیں views جا کے آپ کے پاس بنتے ہیں یعنی کہ view کا کام کیا ہوتا ہے view کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جب اپنے base table میں ڈالتے جاؤ گے original table میں data ڈالتے جاؤ گے یہاں پہ show ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے جی اور میں نے یہ دکھا دیا e underscore salary اور میں نے اس کو کر دیا go کیا کر دیا go کر دیا اب دیکھو اس کے اندر ہر database کے اندر دیکھو یہاں پہ آپ کو کہیں پہ view نظر آ رہے اگر یہ میں اس database کو کھولتا ہوں تو یہاں پہ کہیں پہ view کا option ہے نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس بنا تو یہاں پہ views بن کے آ گیا بن کے آ گیا اب جب میں اس view کو open کرنے جا رہا ہوں یا چلانے جا رہا ہوں تو اس کی query کیا ہوگی select static from my view ٹھیک ہے جی اچھا جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب جب view میں original table میں data ڈالتے جاؤ گے view میں وہ automatically update کرے گا کیا کرے گا وہ update کرے گا تو view آپ کے پاس basically ہوتا گیا ہے view is a virtual table یہ کیا ہوتا ہے view اور اس کی definition ہوتی ہے it is an virtual table virtual کا مطلب کیا ہے virtual تو آج کل زیادہ جالتا ہے na vr vr glasses virtual reality virtual کیا مطلب ہے آپ لوگ virtual کی keywords سے کیا سمجھتے ہیں ڈالتے ہیں بھائی نہیں پہنے vr کے بارے میں سنے virtual reality کے بارے میں کبھی نہیں سنا نہیں سنا چلو بتا جتا ہوں virtual آپ کے پاس وہ چیز جو حقیقتن تو ہے but آپ جس پہ پہنچ نہیں سکتے سہیے میں نے کہا اسپیس میں سیارے موجود ہیں ٹھیکے it is reality but virtual کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے آپ کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہم میں کیسے دیکھنے جاؤں یا تو میں کوئی دوروین یوز کروں یا ٹیلیسکوپ یوز کروں تب جا کے مجھے تھوڑے بہت وہ ایک ڈوٹس نظر آئیں گے کہ ہاں وہ سیارے ہیں ٹھیکے جیسے آپ کے پاس موویز آتی ہیں نا 3D 4D موویز آپ کو اسے لگتا ہے کہ مووی میں میں خود ہی ہوں تو وہ آپ کی virtual reality ہوتی ہے ٹھیکے جی تو view آپ کا virtual table یعنی کہ آپ اس table کو دیکھ نہیں سکتے physically اس کے کوئی وجود نہیں ہے لیکن یہ virtual بن کے آگیا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں جا کے SQL پہ گیا اور میں نے یہاں پہ جا کے کیا بنایا create create نہیں sorry اب میں join بناتا ہوں کیا بناتا ہوں join بناتا ہوں ٹھیکے جی کتنے tables کا join بناتا ہوں دو tables کا employee کا اور department کا دونوں کا کیا بناتا ہوں میں join بناتا ہوں ٹھیکے جی تو میں نے کہا employee id select کرو employee کا نام select کرو صحیح دی اور کیا select کرو employee کی salary select اس کے بعد department کا table ہے ٹھیکے جی اس میں میں نے بولا department کا نام select کرو اور department کا h o d select کرو from کس table میں سے tbl employee میں سے کیا کرو join بناو کس کے ساتھ department کے ساتھ on کس کی base tbl department dot department id is equal to tbl employee dot e department ٹھیکے یعنی کہ ایک کی primary کی دوسرے کے اندر کیا ہے foreign کی ہے ٹھیکے جی تو فلال میں نے اس پوری query کو copy کیا اور اس کو go کیا اب یہ آگیا اب میں یہ بار بار query چلانے سے یہاں پہ میں لکھا create view boss data کر کے boss bar bar مجھے data مانگتا is اور اس کے اندر میں نے یہ paste کر دیا ٹھیک ہے اور میں نے کیا کر دیا اس کو go کر دیا اب دیکھو ایک اور view بن کے آگیا بیر پاس boss data ٹھیک ہے اب یہ کتنے tables کتنے tables کا view بن کے آگیا so it is called view ٹھیک ہے اب employee کے table میں data جائے گا اب جا کے data HR کے oh sorry department کے table میں ڈال جائے گا اور آپ کو یہاں پہ update کر کے دکھائے گا ٹھیک ہے جی کلی رہے یہاں تک کوئی problem کسی کو ٹھیک ہے last class کا join اور اس کے ساتھ میں آج آپ کیا دکھا دیا view view اسی طرح جیسے table بنتا ہے view میں update بھی ہوتا ہے view میں delete بھی ہوتا ہے شرط یہ ہے primary foreign key کا خیال ہونا چاہیے ورنہ update اور delete ہم best table سے کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں best table سے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک کوئی مسئلہ کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو پوچھ لو clear رہے تو یہ ہوتا ہے آپ view کیا ہوتا ہے آپ view ہوتا ہے ٹھیک جی اور یہ topic شاید آپ کی book سے ہٹا دیا گیا ہے تو پھر بھی میں نے آپ کو یہ چیز اس لئے پڑھا دکھا دی چاہ ہو جائے ایک ادد record ڈال کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ employee کتنے ہمارے پاس پندرہ اب ایک ادد record ڈال لیتے employee کا نام کیا راجہ شہزاد یہ واقعی میں ڈاکٹر ہے ہاں ساؤ سیڈی میں اس کی salary ایک لاکھ یہ ہے یہ کراچی کارینے والے اور اس کا contact نمبر یہ ہے صحیح یہ data چلا گیا اب دیکھتے employee data موجود ہے راجہ شہزاد آگے بیٹا ٹھیک ہے اب view میں data دیکھتے آگے بیٹا راجہ شہزاد یہاں تک کوئی سوال کوئی مسئلہ کلیر ہے سب کوئی problem ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں آپ کی book کی طرف یہ کون online بیٹا ہے آدل تم بیٹا class میں physically آؤ کیونکہ online میں بیٹا آپ کو کلیر صحیح سے کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں کون کوئی کرتا ہے ابھی صبح صبح ملے پہ جا کے کام کروگے ٹھیک جی تب جا کے آپ کو لگیں گے کہ ہاں یہ کچھ functions ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک یہ رہے اب سب سے پہلے basic function کی بات کی جائے تو کون کون سے function آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ function جو آپ کے پاس integer value دیں ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس function کون سا موجود ہے length function length function نام نکال کے آپ کا دیتا ہے آپ نے اکثر ویب سائیڈوں پہ دیکھا ہے کہ javascript کی validation لگی ہوتی ہے ٹھیک کتنا ہم javascript کے پیچھے پاگیں گے بیٹا اب تو javascript نے خود نے اپنی جان چھوڑ لی لیکن ہم نہیں چھوڑ دے ہمیں تو function بھی دے دیا گیا lara will میں پتے کیا ہوتا ایک keyword use ہوتا ہے check یعنی کہ اگر میں نے keyword لگا دیا email کے ڈببے پہ تو اگلے email سے ایک account بنا اس email پہ direct بولے گا صرف ایک keyword ہے check بس ٹھیک جی تو java script سے اب تھوڑا سا کیا ہو جاؤ ہٹ جاؤ اب تھوڑا سا اپنے آپ کو موڈرن کرو کہ my scale وغیرہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کی چیزیں دیتی ہیں ٹھیک جی اس کے بعد where کا close ٹھیک جی اب آپ کے پاس where کا close کیوں use کیا جاتا ہے جس کی salary زیادہ ہو جس کی salary کم ہو ٹھیک جی وہاں پر آپ کے پاس چیزیں جا بیچ میں کسی بچے کی فیز سات آزار کسی کی چھے آزار پرانے بچوں کی کسی کو scholarship ملی ہوئی ہے حافظ قرآن کے بیہاف پہ یا metric inter کے بیہاف پہ تو کسی کی فیز چار آزار تو ایک average نکلتا ہے نا کہ آپ C سلوٹ سے کتنا کماتے یہ کتنی فیز آتی صحیح ضروری تو نہیں ہے نا ہر سلوٹ آباد ہوگی جس طرح ابھی چار پانچ لیپس بھری بھری ای 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 میں دو لیپس بھری ہی تو کیا ای کی جو سلوٹ آ دی ہے وہ سب کو کور کر لیتی ہے سب کچھ چلتا ہے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ای نکلتا ہے ای نکلتا ہے بچے آئے اور بچوں نے یہ ڈیمان رکھی کہ ہمیں 3 سے 5 وی کلاس چاہیے اور 5 سے ساتھ میں سارے بیچس ختم ہو جائے پاس آور ہو جائے چاہیے ہم نے ایک برانچ دیکھی 9 سے 11 کلاس ہی نہیں ہوتی پھر بچے کھلتا ہے ہم نے بولا وجہ کیا ہے اس کی کہ یہاں پہ نہیں ہوتا ایسی وزیٹ کرنے گئے تکرہ ایڈمیشن ہی نہیں آتے ایڈمیشن جو بھی آتا 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 سیٹی کراچی کراچی بھائر سیٹی کراچی ایک دفعہ ایسی وزیٹ پرنے چلے گئے سلام دوا کی تو بتا سیٹی سیٹی لیکن کلاس ان کی یارہ وجہ سے لگتی ہے اور ان کی جو پیک سلوٹ ہوتی ہے جس میں سیٹر پورا بھراؤ ہوتا وہ پانچ سات کی رکھنا تو یہ شرط ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ پورا کیلکیلیشن کر کے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے جا کے آپ کو کیا یہاں پہ چلاتے ہیں دیکھو یہاں پہ سب کی سیلری موجود ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ department name کی جگہ پہ یہ چاہیے یہ کیوں آگیا کوئی بھی کوئی کوئی بھی کوئی 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 مل جاتی ہے ہاں دیکھو یہ مسئلہ ہو گیا کوئی مانی لگایا صحیح ہے تو اس طرح سے آپ کو اپنے ایرر بھی کیا ہوتے پتہ چل جاتے اب بھئی ایمپلوئی کے ڈیبل پہ میں کوئی پہ جاتا ہوں اور میں پہلے یہ دیکھوں کہ ایمپلوئی کی سیلری کتنی ہے اب مجھے کیسے پتہ جالے گا کس کی کی سیلری ہے مجھے ایک ایوری نکال لیا نا دیکھو بڑی بڑی کمپنی کی جو مالک ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ان کے پاس ایوری جاتا ہے اگر کسی مہینے میں ایمپلوئی اس کی سیلری کم گئی ہے جیسے جولائی میں اگست میں ایمپلوئی اس میں زیادہ چھوٹیاں کر گئی سیلری کٹ گئی تو اونر کو زیادہ پیسے نہیں دیں گے اونر کو وہ پیسے سیف سائٹ پہ رکھیں گے اگر کمپنی میں بڑا کام نکل گیا ایسی خراب ہو گئے تو وہ اس میں use ہو سکے اب پتہ جلا جس مہینے سیلری آپ کی کم گئی ہے اونر کے مائن میں تھا پانچ پیسے ہوتے وہ سیف ہوتے کمپنی میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ رول سیں اب میں یہ پہ جا کے نکال ایک ایک ایوریش نکال پہلے تو میں نے کیا نکال ایمپلوئی سیلری نکال آگئی سیلری اب اسی کوئیری کے ساتھ میں نے کیا لگا دیا ایوریش کا اور فنکشن ہمیشہ راؤنڈ بریکٹ میں ہوتے کتنی سیلری ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ میں زیادہ سے زیادہ اتنی سیلری افورڈ کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا سو آئیے ایک student گیا ایک company mentor بھی لنے company نہیں تھی چھوٹا سا office سا تو اس نے ڈائریک بولا میں تو تیس تھا بولا ہم تو پندرہ آز زیادہ آفورڈ نہیں کر سکتے بولا آپ نے بندہ کی مانگ رکھ لیتے ہم نے بندے کی باتا بندے بنا 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 بے بلا بس یہ website دیکھ نہیں آپ کو order آج بتا دو order چلا جا بس یہ کرنا اور کچھ بھی نہیں اس نے کہ نہیں میں بس فالتو کا ٹائم نہیں چار گھنٹے یا زائے کروں پندرہ آزار مہ چار گھنٹے کچھ بھی نہیں تھا سکتا لیکن اس نے بلا مجھے ٹائم آئے نہیں کرنا اور اگر وہ اپنا کام بھی کرتا رہا اپنی کچھ کام بھی کرتا اسائیمنٹ بھی بناتا نا وہاں پہ بنا سکتا سکتا سر پیچی بھی بڑا اچھا تھا اس کو اکل نہیں تھی کیسے کرتے تو یہ تھا تو انہوں نے جا کے بولا اس سے زیادہ نہیں ہماری رینج ہمارا اتنا بار department تھوڑی اتنا ہم تھوڑی انڈ کرتے تمہیں تیس ہزار دنے بھائی ہمارا بجٹ بندرہ آزار تمہیں ہم دیں گے چار گھنڈ آنا دو بجے چھے بجے ہماری چھٹی ہم چلے جانے بس چھے بچ کے ٹھیکے جی average کا function آپ کے پاس آ گیا پھر آپ کا bitwise end ka function آتا ہے اب end کا function کیا کام کرتا ہے a n d اس کا english میں مطلب کیا ہے اور ٹھیکے جی اب end کا operator computer کی field میں programming میں کیا کرتا ہے کبھی use نہیں کبھی پوچھا بھی نہیں سر سے یہ ہی تو mistake ہے بیٹا آپ لوگ ہوگی آٹپٹ پوٹ کیا آئے گا لوجکلی سوال یہ آٹپٹ دیتا ہے آپ کا 0 اور 1 میں true یا false 15 and 25 کا مطلب کیا ہے 25 بڑھا 15 سے کیا بڑھا 15 سے 25 تو اگر آپ counting دیکھو 1 سے 25 تک تو 15 بیچ میں آرہ ہے اس کا مطلب true ہے کیا return کر رہا ہے true return answer آیا 1 آیا 1 ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں conditions تمہارے پاس کیا ہونی چاہیے true ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے true ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو الٹا کریں 0 ہونی 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 اب اس کا answer کیا گیا 0 یا 1 ہون 0 والے ہاتھ اٹھائیں یہ سب 0 والے اور 1 والے یہ 1 والے اب دیکھتے ہیں منتظر 1 کہہ رہے ہو بیٹا تم میتھمیڈکس پڑھا ہے کیا پڑھا ہے میتھمیڈکس میں تو ابھی بھی گریٹر دیں نہیں لگی ہے بھائی مائنس مائنس کیا ہوتا ہے لیکن سائن کون سا ہوتا ہے کون ہمیشہ بڑی بیلیو دیکھا جاتا ہے کس کو دیکھا جاتا ہے بڑی بیلیو کو آپ دیکھا جاتا ہے operator کیا ہوتا ہے وہ دھن ٹائم پر اپنے آپ کو چینج کرتا ہے یہ تم سیسٹم جن 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 اور سیسٹم جن جن ریٹ آپ کی logics یہ ہی لگتی ہیں my skill سے جا کے لگاتے ہم تاکہ آپ کے پاس یہ ہو ٹھیک جی bitwise end پھر آپ کا count function count کیا کرے گا بھائی count function کیا کرے گا گل بھی کرے گا ٹھیک لگ count کرتے ہاں جب جب ٹھیک 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 کہ کتنے بندوں کو سیلوری جا دی سم نہیں کر کے دی سم ایک الگ چیز count ایک الگ چیز ابھی مجھ سے کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کے پاس کتنے فیزیکل بیٹھے ہیں تو میں جا کے بلوں گا کہ نو یہ میرا کاؤنٹ ہے سم کیا ہے کہ تین گلز ہیں چھ بائز ہیں یہ میرا آپ کے پاس جو ہے وہ سم نکلا کہ کس کی کتنی کوئنٹ رہی ہے گلز کتنی ہیں اور بائز کتنی ٹھیک ہے نہیں اچھا کاؤنٹ اور ڈسٹنکٹ ڈسٹنکٹ کا فنکشن بڑا ہی نرال ہے یہ سریف اور سریف کیا کرے گا دوپلی کےٹ ویلیوز کو ختم کرے گا دوپلی کےٹ ویلیوز جو ہوتی ہے نا وہ ختم کرتا ہے آپ اگر جوپ کے لیے کوئی بچہ انترسٹڈ ہوتا ہے نا اور جھاکا ہے تو یہ کافی سٹوینٹ کے کارے ایکسپیگنس رہا ہے جو پرانی پرانی کمپنیز اور پرانی پرانے برانڈ ہیں نا جیسے سرما آوازہ میں چلے جاؤ یا یہاں پہ چلے جاؤ واشفوں اس کی سیدھی اس کی میرے بچہ دوپلی کےٹ ت Var Sign واضہ پرانہ تاعت دوپلی کےٹ ت narrower کہ تم نے ان سے دوہزار دو میں بائک نکلوائی تھی نا اب تم نے دوہزار بارہ میں نکلوائی تو تم سے دوبارہ سے پوری فائل تمہاری نئی بنوائی ایسا تو نہیں ہونا جائیے نا آپ ہسپیٹل میں جلے جاؤ آپ فرس ٹائم جاؤ گے آپ کا کارڈ بنا کر جائیں گے نیکس ٹائم جاؤ گے آپ صرف کارڈ دو گے آپ کی پوری ڈیٹیل آ جائے گے پرانی ڈسچارج ساملی بھی ساتھ میں پرینٹ کر کے وہ دے دے گا پچھلی دفعہ آپ بخار کے ساتھ آئے دے اس در افعہ آپ کا جو سردت کر رہے گے ٹھیک ہے جی اور اگر نئے سرے سے جاؤ گے تو وہ اچھا نئے سرے سے بھی جاؤ گے وہ اررر دے دے گا آپ کے نئی سی نمبر لے گا یا موبائل نمبر لے گا اسی وقت دے دے گا یہ ریپورٹ پہلے سے موجود ہے تو ڈسٹنگ کیوں لگاتے ہیں کہ بھائی دکھاؤ کتنے ریپورٹس دوپلیکٹ ہیں اب بتا کے لئے سلما والے کے پاس پانچ ہزار کسٹمر ہے ویب سائٹ بھی پانچ ہزار دکھا رہا ہے دسٹنگ لگایا تو بارہ سو دیکھ لے باقی سارے دوپلیکٹ ہیں اب چاہ دوپلیکٹ غلط نہیں ہے دوپلیکٹ کس طریقے سے ہے کہ راجہ اومر نے پہلے اس سے بائک جا کے قسطوں پر نگلوائی پھر راجہ اومر کسی اور کا ویٹنس بن گئی گیا پھر راجہ اومر نے اپنی قسط پوری کروا کے دوسرے کوئی چیز ان سے قسطوں پر لے لی ٹھیک ہے جی پھر راجہ اومر کسی اور کے لئے رہا ہے اب یہ کیا کر رہا ہے وہ رولنگ کر رہا ہے تو ہر بار راجہ اومر کے ایک نئی فائل بن گئی ہاں تو ڈیٹا کیا ہو گیا دوپلیکٹ ہو گیا صحیح ہے جی کلیر ہے جی جیسے ہم نادرہ میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک ستیج ہوتا ہے پہلے ہمارے بے فارم بن دیں ہمارے پیرنٹس کے نیسی نمبر بے فارم پہ ہمیں نیسی نمبر ایشیو کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہمارا 18 سال کے اوپر ہو جاتے ہیں دوبارہ نیسی بنوانے جاتے ہیں تو ہمارا بے فارم کو وہاں سے ختم کر کے نیسی اپگریڈ ہوتا ہے اب آپ کے نیسی نمبر پہ کرونا کی ویکسین لگی آپ نے اسلاح خریدا اس کا لائسنس بنوایا آپ کی دوسرا آپ نے کوئی نادرہ سے گھر خریدا یا پلوٹ خریدا نادرہ میں ریجسٹری ہوئی تو سب آپ کے نیسی نمبر پہ ایک پی ہو رہی آپ کی کوئی ہر بار نئی فائل نہیں بن دی صحیح ہمارے کے نادرہ میں ریکوڈ موجود ہے نا کہ اتنی عوام ہے تو ہم اتنی عوام موجود ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر وہ بولیں گے نا بچوں کے بے فارم والے گئے تو وہ نادرہ والے ہٹا رہے گئے بے فارم کو وہ ختم کر دیتے ابھی آپ سب کے بے فارم چل رہے ہوگے لیکن جب آپ 18 سال سے اوپر جا کے نیسی بنوانے جاؤ گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کا بے فارم والے ختم ہو جائے گا پھر وہ ایک کورا کاغل ہے پھار کے پھینٹ ہو کیونکہ وہ یوز لیس ہو گیا آپ کے لیے اب آپ کا نیسی یوز ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں دسٹنگ کیا کرتا ہے دوپلیٹ ریکوڈز کو ختم کرتا ہے یہ اکبر علی اکبر علی تو فیسیکل ہی تو نہیں آرہے ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد کون کیٹی نیشن کا فنکشن کیا کرتا ہے کون کیٹی نیشن کا فنکشن کون کیٹی نیشن کا فنکشن تو آپ لوگوں نے مرتضی سفر پر پوچھتا ہوں پڑا ہوگا جاوازکرپ میں پڑا ہوگا اور جاوازکرپ میں شروع میں بھی پڑا ہوگا ورٹ تو سنا ہوگا ملا دینا جوائن کر دینا ملا دینا جوائن کر دینا ٹھیک ہے جی اب ایڈیشن منطلب کس طریقے سے کر دینا کہ آپ کا یہ جو سی پیو ہے نا سسٹم جو نیچے پڑا ہو آپ کے قدموں میں اس کے اندر آپ ساری چیزوں کو کون کیٹی نیشن کرتے ہو کیبورڈ ہو گیا ماؤس ہو گیا ہیڈپون ہو گیا گرافک کارڈ ہو گیا وہ سب کون کیٹی نیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس جاکی کیا کرتا ہے کون کیٹی نیشن کا فنکشن کر کے دکھاؤں چلو دی کر کے دکھا دی چاہوں آج او ایک اور کام کرتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی قیری چلاو یہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے پہلے اس کی نورمال قیری چلاو چل گئی ٹھیک ہے جی آرہی ہے تمہارے پاس قیری اب چلاتے ہیں کون کیٹی کارڈ کردی ہے ہم کو بلا کے دے دے یہ وہی والا کام ہے جو ہم سیٹ میں نہیں پڑھ دیتے یونیا انٹرسیکشن یہ یونین کر کے دے دے اور کچھ بھی نہیں کر کے دے دے ٹھیک ہے بھی کلیر ہے اور کچھ ڈسٹرنگ کا فنکشن ہمارے پاس ابھی چلے گا اس میں ڈوکلکٹ رکوڑ نہیں ہے ہاں اس میں کونکٹ نہیں ہوتا اس میں کونکٹ نہیں ہوتا اس میں کونکٹ جو وہ کونکٹ تم کہہ رہو وہ کونکٹ کی نیشنگ کی وہ فنکشن آگتا اسکل سرور میں جاوہ اسکرپ میں اسکرپ نے اسکرپ میں جو کونکٹ کے نام سے لکھا جاتا ہے اس میں وہ فنکشن نہیں ہے بھائی میکس کا فنکشن کیا کرے گا جب سے زیادہ اس کی جب سے زیادہ نہیں میکسیمم کتنی رہتے ہو یہ ایوریس نکالے گا میکسیمم کی پھر نکالے گا مینیمم کی صحیح ہم کم سے کم کتنی سیلوی دے سکتے ہیں زیادہ ہم کتنی سیلوی دے سکتے ہیں کم سے کم گورنمنٹ آف پانچسان زیادہ کتنی سیلوی کتنی ہے ایک مزدور کی بچے ہزار اور میکسیمم کتنی ہیں کیا نہیں کیا نہیں اچھا بیٹا آپ کا جو لیچرار ہوتا ہے اٹھارہ گریٹ کا آفیسر اس کی اور ایک مزدور کی سیلوی سہم ہوتی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مزدور ہوتا ہے نا وہ پرائیوٹ ادارے میں کام کرتا ہے وہ اس کو جو بھی بینیفٹ دے گورنمنٹ اس کو بینیفٹ دیتی ہے ہر مہینے کی ہوم آلاؤنس آپ کا ایڈیٹیشن آلاؤنس ہسپیٹل آلاؤنس اور آپ کو تین جیتے یہ ہو گئی چوتھا کیا دیتی ہے کرایا برایا بتانی کچھ ملا کے دیتی ہے تو اس کرا اس کی سیلوی بڑھ کے ہو جاتی ہے پچک پر اسی ازار چھیکے دی ہیں اور مزدور بیچاروں کوئی سے نہیں ہوتی مزدور کو جو کمپنی دے پرائیوٹ کمپنی اتنے بینیفٹ نہیں دے جتنی گورنمنٹ دیتی ہے صرف ہماری گورنمنٹ دیتی ہے گورنمنٹ دیتی ہے گورنمنٹ وہ پاکستان دیتی ہے باقی کوئی گورنمنٹ نہیں دیتی ہے کیا یا تم لوگ آغسط میں چودہ آغسط ہیں تم لوگوں نے کچھ ملی نگمہ ملی نگمہ بولو سر آج پڑھتے نہیں ماہول تم لوگ بناو نا اٹھو جاؤ سارے مساجران کے روم میں کہ مس کچھ کروائیں ہماری سکول میں آغسط سے پہلے ہم لوگ جھنڈیاں اور آٹے کی لئی بنایا ہم لگاتے ہیں اٹھو جاؤ سارے کے سارے بولو مس ہمیں چاہیے بھانگوو نا فیس دے رہے ہو اتنی یقین مانو ہم student ہوتے ہیں ہم تو کلے اپنے teacher کو ہوتے ہیں آج پڑھتے پڑھتے نہیں آج ہم دراما کرتے ہیں آج ہم یہ کرتے ہیں مس لے لے مس مانو ہم مانو ہم مانو ہم اب یہ چیز میں میں سکھاؤ کہ اپنے ہاتھ کے لئے کیسے لانگا ہے میں شاہ سلطان دوڑی ہوں ہاں ہاں اٹھو جاؤ مانو ہم مانو ہم مانو ہم مانو ہم تو یہ ایک ایوریج ہے دنیا کے عبالی کتنی بلین ہے سات بلین ہے اور یوٹیوب کے اوپر چینل تو دس بلین لوگوں کے یوٹیوب کے سب سے وہ ریجسٹرڈ یوزر تو دس بلین ہے تو کہاں سے آئیے باقی ایلینز نہیں کیے دے جنات نہیں کیے دے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک ایوریج نکالا ہے نا کہ ہمارا پاس تو دس بلین یوزر سے تو بلگائی اس نے کہا کرو نا فین کو مارو سب کو ٹھیک ہے دی اس کے بعد سم کا فنکشن ہے ٹھیک ہے ویرینز کا فنکشن ہے آپ کے پاس ویرینز آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کرتا ہے ریٹن کرتا ہے ویلیو کا کوئی بھی آرگیمنٹ ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ آپ کا ایک ٹاسک ہے ٹاسک کس طریقے سے کہ میں آپ کو جا کے آج ایک اسائیمنٹ دینے والا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے فنکشن آپ کا اسائیمنٹ ہے جنہیں آپ گھر پہ جاؤ گے بک کھولو گے اور ایک ایک فنکشن آپ کرو گے ایک ایک فنکشن آپ کرو گے اور کر کے وہ ساری قیریز نوٹ پیٹ میں لکھے مجھے بیجو گے ڈیٹا بیس یہ موجود ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کا اسائیمنٹ کیا تھا جنہوں نے اسائیمنٹ نہیں بنایا جنہوں نے بنایا میں نے مارک کیے نہیں بنایا ٹھیک ہے جی ڈیٹا بیس بناو اس کے اندر یہ سارے کولمز ڈالو اور یہ سارا کام کرو اور یہ فنکشن رٹو کیونکہ جب میں آپ کو بی ایس بھی پڑھا ہوں گا اور اس پر میں آپ کو کوئی کارٹ پڑھا ہوں گا تو میں اس وقت آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ بیٹا یہ میسکل کا فنکشن ہے میں نے پڑھایا تھا ٹھیک ہے تو یہ فنکشن آپ کو سب کو اس میں پڑھ کے آنے ٹھیک ہے جی یہ رہے آپ کے پاس کچھ فنکشن اور یہاں پر سارے فنکشن کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کے پاس دکھی ہوئے ہیں اب اب آپ اس پر میں آپ کو اس وزارے فنکشن کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اوریجن جانکہ تمہیں بتائے گا اس کے نیگیٹس کو ختم کرتے ہیں اسیو اس کا فنکشن کیا کرتے ہیں کوسہی挑ر کرتے ہیں کوس ٹیٹا سائن ٹیٹا ٹین ٹیٹا ٹین ٹیٹا ٹین ٹیٹا اور کیا ہوتا تھا کوٹ ٹیٹا ٹیٹا tyre جان رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آگا ہے ٹیک ہے جی یہ تو یہ ہم نے جاتھی یہاں پر پڑھے دیے سیلنگ کا فنکشن کیا کرتا ہے ویلیو کو اوپر کی رف لے جاتا ہے یعنی 7.6 ہوگی تو وہ کیا کردے گا ایج کردے گا یہ راؤنڈ آف کا فنکشن نہیں ہے یہ سیل کا فنکشن اس کے بعد کون سا فنکشن ہے آپ کے جو ہے وہ بیس میں جا کے نمبر کو کیا کرتا ہے کنورٹ کرتا ہے بائنری دیسیمل اور دیسیمل تو بائنری میں جا کے یہ فنکشن کیا کرتا ہے کنورٹ پھر یہاں پہ آپ کے پاس کوسٹ ہیٹ ہے سی آر سی فنکشن کلکلیٹ سائلک ریلنسی چیک ویلیو یہ کیا کرے گا تمہاری ویلیو کو چیک کر کے بتائے گا کہ اس کے اپکورڈنگلی تمہارا پاس کون سا انٹیجر نمبر جنرےٹ ہو کے آتا ہے جو کیو آر کوڈ جنرےٹ ہوتے ہیں جو بار کوڈ جنرےٹ ہوتے ہیں بیٹا کے بیچھے اس طرح کے سارے فنکشن اور آپ کے اپ ٹک کے کریگلوم کی اسکیل کی جو بک سے اسکیل سرور کی اور مائٹس کے لئے ان دونوں کے فنکشن بہت ہی بریلینٹ ہیں ٹھیک ہے گی